موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ راج رسمی اجرائی انڈیا علیہ السلام کے باتوں سے قرآن کی روشنی بھی موترہ ماں نصیب آباد صاحبہ بہترین اقدام اٹھاتے ہوئے نئی آباد موسیقی واقعہ میں ان کی جو کعوش ہیں اور ان کی جو ورک ہے جسان غربہ بھی بتائی دیں کہ دماغ استعمال کرتے ہیں خرآن اور امدیاء کو جوڑنا اور اس کو کتابی شکل دینا پھر یہاں پر ایک مائل مقید کر کے اس کی رسمی اجرائی کرنا ہے یہ اخراجات ایک قاتول صرف اپنے بل بندے پر کر کے یہ ثابت کر دی ہیں کہ عورت بھی چیسی مرض سے کم نہیں انشاءاللہ یہ تمام عورتوں کے لئے مشاہل رہا بنیں ہماری عورتیں اور بچے ہرمدان میں اسی طرح سے یہ مصابق دلور میں آگے آکے اپنا اپنے خاندان کا اپنے شہر اور ملک ہندوستان کا نام مجھا کریں انشاءاللہ تسکری انبیاء تسکری انبیاء تسکری انبیاء تسکری انبیاء جو خان میں آیا ہے اس کے بارے میں جو کتاب میں نے لکھی ہے جو بہ آسانی سے پڑھیں اور سمجھ سکیں میرا یہی فکر تھی کہ جن میں محطت مجھے لگی یہ چیز سمجھنے کے لئے کیونکہ اتنا وقت سب کے پاس نہیں ہوتا بہ آسانی سکر اس کو پڑھنا سمجھنے کے لئے میں نے یہ کتاب دکھی ہے اور ہمارے خاندان صاحب اس کو اور بھی آپ کو کلاسہ کر کے اس کا بیان کریں ہم سب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہم ایک ایسے کام کے لئے چھنا جو ہم سب کو جو بھی اس کام میں شامع ہے بلتصوص نعیم بانو صاحبہ جنہوں نے تذکر انبیاء قرآن کریم کے ان انبیاء علیہ السلام کے نام اچھ بیس انبیاء علیہ السلام ہیں جو مختلف صورتوں میں ہیں حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ کئی صورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تذکرہ کئی صورتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کئی صورتوں میں تو ان صورتوں سے ان آیات کو اخذ کر کے تمام انبیاء علیہ السلام کے تذکروں کو ایک جگہ جمع کیا ہے جو کہ یقیناً ایک ریسرچ ورک ہے اور قرآن کریل کے ان متعلیہ نگاروں کے لیے جو انبیاء علیہ السلام کی زندگی پر یا ان کے واقعات پر کچھ کام کرنا چاہیں گے ان کے لیے یہ تمام واقعات ایک جا ملے گی انشاءاللہ اس کام کے اندر بہت ساری مسئلہیں اور پریشانیاں تو میں نہیں کہوں گا لیکن آزمائشیں ضرور آتی ہیں شیطان پیچھے لگاوارا رہتا ہے لیکن اس کے باوجود نئی مانو نے اس کا پوری دریجے سے پورے عظم کے ساتھ مقابلہ کیا اور بہت جان پیشانی سے قرآن مجید کی آیات کو ترتیم دیا اور اس ناچیس کو بھی موقع ملہ کہ اس کی تصیحی نوک پر اگرز کرنے کا مشہدہ نے موقع دیا میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ ہر گھر میں یہ کناہ کو تسکرے ملیا انشاءاللہ باری صاحب کی زمانہ انشاءاللہ میں ان کی بات سے پورا مطلب ہے اور جو میڈان جو افرش کر رہے ہیں جو نئی مانو جو قرآن کی جو ایک ایک آیت کو پڑھتے ہو ایک پیرمبر تسکرے کرتے ہو کتاب پتا ہے ہم تسکر انبیاء بہت ہی بہت ہی بہت ہی قابل تعریف ہے آج کے دور میں جو مسلمانہ جو بہت ہی دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں ان کے لئے ایک آسانی فرمائے کتاب پڑھنے والوں کے لئے بہت ہی بہت سوالت پہنچا رہے ہیں کہ یہ جو افرش ہے کہ یہ دنیا کی حساب سے اس کو دولہ رہے جا سکتا کسی بھی کتابی کو حساب دے دو اس کی اس کی جو پیسے کی مطلب نہیں دولہ رہے جا سکتا اللہ کلام ہے اللہ کلام کے اور پیغمبر ہے پیغمبر خیامت جیسا دنیا شکو خیامت آئی جب تک وہ پیغمبر دنیا میں ہو چکے ہیں ان کے بارے میں جمعیر قرآن میں ذکر آیا ہے اس کے بارے میں کتاب دکھی گئی ہے ماشاءاللہ ہم جیسے لوگ تو کچھ نہ کر سکتے بس خریم انگریج کر سکتے ان کے حمد افضلی کر سکتے ماشاءاللہ آج بہت مفیل آئی ہیں آپ پر انگریج کرنے کی اس میں ماشاءاللہ بایدی صاحب مفتی رحمہ صاحب اور اور دوسرے دوسرے بھی لوگ جو اپنے دلوں جہاں سے جو جذوہ رکھتے ہوئے یو خان کا خدمت خود اضلہ اللہ عنہ عنہ بہت کرے گا جیسے اور ان سب کی احمن کو اللہ حساب کرے بہت کرے یہ منسین میں کیا بنا ہے چاہیے کہ بہت کرے بہت کرے بہت کرے بہت کرے دوسرے